سٹوٹینٹس کیسے ہیں آج اس بہت ہی چھوٹے سی ویڈیو میں کلاس ٹینٹھ کی پویم دسٹ آف سنو کی بہت ہی امپورٹن شورٹ کوسچنز ڈسکس کریں گے اچھا لگے تو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں سبسکرائب کریں انگلیش بائی ایس کو سو میں کوششن نمبر ون وارٹ ٹیچر دسٹ آف سنو دسٹ آف سنو کیا ہے بہت چھوٹا سانسر ہے دسٹ آف سنو آردہ اسمال پارٹیکلز آف سنو دھول برف کے چھوٹے چھوٹے کن ہیں کوششن نمبر ٹو وارٹ ٹیچر دسٹ آف سنو آن دسٹ آف سنو آن دسٹ آف سنو ایک کوئے نے برف کی دھول کبھی پر گرا دیتا ہے it changed his mood اس سے اس کا mood بدل جاتا ہے کوششن نمبر تھرڈ آخر اس کا mood بدلا کیسے نیکس آنسر دیکھیں the poet was in a sorrowful mood کبھی بہت دکھی mood میں تھا but when the light shower of snow dust fell on him جب برف کی دھول کی ہلکی برشہ اس پر ہوئی his sorrow passed away اس کا دکھ بھاگ گیا his spirit revived آتما ترکت ہو گئی and he got ready to utilize the rest of the day اور وہ بچی ہوئے دن کو پریوک کرنے کے لیے تیار ہو گیا ٹھیک ہے next question دیکھتے ہیں what side of nature do crow and hemlock represent کووہ اور دھتورا پرکرتی کے کس پکش کا پرندیت کرتے ہیں crow is a black harsh-voiced bird کووہ کالا اور کرکش آواز والا پکشی ہے and hemlock is a poisonous tree اور دھتورا برکش جہریلا ہے both are not good nor beautiful دونوں نہ اچھے ہیں اور نہ سندر ہیں they represent dark, depressive, sorrowful and bitter side of nature وے پرکرتی کے اندھیرے, اداسی, دکھپون اور کڑوے پکش کا پرندیت کرتے ہیں question number next دیکھیں گے 5 what mood of poet is reflected in the poem how does it reflect कवیتہ میں कवی کی کون سی مانسکتہ پرشل پر الکشد ہوتی اور وہ کیسے ہوتی ہے the sorrowful and depressive mood of the poet is reflected in the poem کویتہ میں کوی کی دکھی اور اداس چتبرتی کا پرتیویم دکھائی دیتا ہے the use of the harsh and ugly bird crow and poisonous tree hemlock reflect the poet's mood کرکش اور گندے سے پکشی کاوے کاوپیو اور جہریلا تھتورا برکش کاوپیو کوی کی چتبرتی بتاتا ہے next question why does the poet use such poetically uncommon bird and tree آخر کبھی کوہ اور hemlock جیسے برڈ کا اپیوگ اس کاویتہ میں کیوں کرتا جو بڑا ہی اسامان ہے the poet seems to be in a depressive and sorrowful mood کبھی بہتی دکھی اور اداس mood میں دکھائی دیتا ہے in such a mood one cannot think of sweet and beautiful side of nature ایسے mood میں کوئی بھی ویکتی نہ تو اچھا سوچ سکتا ہے نہ سندر the harsh bitter and poisonous images come to his mind اس کے مند میں بہتی دکھی کڑوی اور جہریلی تصویریں آتی ہیں so he uses uncommon harsh ugly crow and poisonous tree like hemlock اس لئے وہ اسامان کرکش گندے کوئی ذاتوری جیسے برکشہ اپیوگ کرتا ہے so friends آپ کو ویڈیو کیسا لگا اچھا لگا تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بھائی لٹس آف لب